لیکن آپ کی ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ identify کرنا پڑے گا اور پھر ان کے problems کو address کرنا ہے لیکن یہ بھی ہوتا توارا ہے تو پرانگ سٹریٹیجی of course it's more or less the same thing because thing is کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ایک وہ iron fist جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس پہ you know we are already working on that operation already ہم جو ہے اس پہ شروع ہو چکے ہیں جہاں پہ who's actually sympathetic to their cause جو سرہ زین صاحب نے بات کی یہ بالکل انہوں نے بات کی ان کو politically handle کرنا ہے لیکن ان کو آپ نے rescue بھی کرنا ہے ان کو آپ نے alienate کرنا ہے ان اس پورے فیکشن سے جو ایک انتشار پھیلانے کے حوالے سے دہشتگردی یا فتنہ پھیلانے کے حوالے سے یا خارجی ہونے کے حوالے سے آپ نے you'll have to extract them you'll have to isolate them you'll have to differentiate between them ان میں آپ کو دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ انگیج کرنے کا بالکل انہوں نے ٹھیکا کہ 70 سال سے اگر ان کے محرومیاں ہیں you'll have to انگیج with them آپ کو ان کو رائے راست پر لانا پڑے گا جو پاکستان کے آئین کو مانیں گے جو پاکستان کے جھنڈے کو مانیں گے بریسٹر اکیل صاحب آپ اس کا جواب دیتے ہیں مجھے کیونکہ وہ ابھی کانوار مرزب صاحب سے اس میں تمام تر پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا ایک آل پارٹی کانفرنس میں نے آلڈی اس پہ ایک بڑا واضح موقف میرا تھا اور میں نے اس پہ واضح طریقے سے کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی جلد ہی اے پی سی بلائیں گے ان کو بھی آکے بیٹھنا چاہیے یہ اگر ان کے کوئی آئیڈیاز ہیں اگر یہ کوئی آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی بہتر ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی گزارش آ جائے کوئی ایسی بات آ جائے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلے کا حل نکل ہے پھل وقت مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگین ایک طرف آپ نے کائنیٹک آپریشن کرنا ہے آپ نے انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کرنا ہے اس ناسور کو آپ نے اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح انہوں نے کہنا ہے انڈی کے خلاف جن کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں ان کو آپ رازی کیسے کریں گے پیبل پر بٹھانے کے لیے مطلب وہ کہے گا کہ ایک طرف سے گولی چلاتے ہو ادھر سے میٹھی زبان سے بلاتے ہو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا نیرتے لوگوں کو نہیں گاڑیوں سے نکال کے مارے کیا انہوں نے دہشتگردی کی ایک لہر نہیں پورے ملک میں پھلا دی اور پورے بلوچستان میں پھلا دی تو ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے کوئی تھوڑی سی آپ کو آپ ان کے خلاف آپریشن کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ ان کو کہیں کہ اب آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے بات چل رہی ہے کہ کوئی ڈیل کوئی نرو بانگ رہے ہیں کہاں سے آپ کو کچھ اطلاعات ہیں بانی پی ٹی آئی تو ضرور ہر روز ایسے ایک اشارہ دیتے ہیں صبح ایک بات شام ایک بات دوپہر ایک بات پھر کبھی کہتے ہیں کہ میں نے روح پوشت لوگوں کو کہا نہیں کہ وہ باہر نکلیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ باہر آ جائیں اب وقت آ گیا ہے پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی کسی سے بات نہیں ہوگی اور پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے ڈیل یہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈیل کیا ہوتی ہے کہ جب جلسہ منسوخی ہوئی جلسے کو کینسل کیا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے سے شاید اسٹیبلشمنٹ نے بات کیا پھر اس کے بعد اگلے ہی دن کہہ دیا کہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی جب اتنا کوئی تضاد ہے ان کی ہر کہی اور کیوئی بات میں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیل نہ مانگنا ہوا تو یہ کیا ہوا he's been asking he's been sending messages he's been signaling towards trying to get a deal for himself but ڈیل آگے سے مل لی رہے نہ ڈیل ہے اور نہ ڈیل ہے نہیں تو مطلب آپ confirm ہیں کہ مانگ رہے ہیں ڈیل مانگ رہے ہیں ملکل وہ مانگ رہے ہیں اس میں اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ جتنا ایک international forums پہ جا کے یا باہر کے forums پہ آپ نے دیکھا جس طرح ایک international lobbying کی گئی جس طرح دیکھا گیا یہ تمام طرح امران خان کو اکسورد یونیورسٹی کی تو نہیں بات کر رہے وہ بھی اس کا ایک اس کی قڑی ہے وہ اس کی قڑی ہے نا کہ مہا پہ اگر وہ ایک لیڈر کا international stature ہے اس کی وجہ سے اس کو انٹرٹین کیا گیا ان کی اپلیگیشن because he's an international asset he's an international asset what do you mean by that یہ آپ بہت سٹرونگ جی بالکل نہیں آپ یہ quote on quote یہ چارج شیٹ کی اوپر ایک نیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ asset ہیں اور اس asset کو extract کرنے کا time آ چکا ہے بیریسٹر اکیل ملک صاحب اب یہ ساری جو ایک تو انہوں نے بھی جواب دے دیا وہ بھی اور دوسرا جو کامران مرزا صاحب نے بھی بات کی وہ بھی ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اتنی desperation ہے کہ بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد آپ لوگ اتنی ایسی legislation کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایسی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ایسی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ you are going head on زمینی صاحب before I go on to that بہے قوکلی میں جیے clarify کروں گا کہ when I said he's an asset or international asset I obviously in no way meant کہ وہ national asset or whatever what I meant was basically کہ وہ internationally recruited asset تھے asset ہیں اور ان کی extraction کا time آگیا probably recruited when he was at Oxford anyway having said that اگلا جو آپ کی بات ہے مجھے everyone who was for Oxford is he he was because obviously he's worked with those lobbies and he's worked on their agenda during his time in the government as well anyway moving on جب آپ نے بات کی government بالکل head on نہیں جا رہی کسی کے ساتھ بھی you are advisor on legal affairs to the prime minister absolutely so we're not going head on یہ private member bill تھے نور عالم خان صاحب کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں وہ J.U.I.F سینیٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیوں یہ لے کیا آئے ویسے ذرائع کے والے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نور عالم خان صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ لو نے ان کو یہ بتا دیں نہیں ہم نے تو نہیں بچا ہم نے تو نہیں بچوایا ہمیں تو دانیال صاحب کبھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بھی نہیں law ministry کو بتا تھا یہ بتا ہے جب نور عالم صاحب کا bill floor of the house پہ آئے گا کیا یہ اس کے لئے vote کریں گے یا لی کریں گے دیکھیں اگر ان کی بڑی اچھی باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سو چھلاسی تین میں جو ہے سو موٹو اس کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ریویو کے اوپر پر انہوں نے کہا اور دوہری شہریت کے اوپر انہوں نے کہا کہ dual citizen جب ہم as parliament we cannot hold a passport of another country than anybody whether they're in the civil service or judiciary or anywhere وہ ایک اچھی بات ہے میرے خواہد سے اس پہ تو آپ بھی اگری کریں گے آگے معاملات آگے جو معاملات ہیں آگے جو ضمیر صاحب معاملات ہیں دانیا صاحب کی ملکی اگر آپ بات کرنے ہیں تو وہ increase in the number of judges ہے because of all that backlog and the reason why we're actually on that so below on the judicial index کہ ہم judicial index میں 13 میں number exactly pending cases بہت سارے ہیں i agree and this should start from drop to nیچے constitution cases politically motivated cases نہیں میں مانتا ہوں لیکن چلو اگر ان کی تعداد بڑھے گی پہلی بات تو جو existing strength ہے پہلے اس کو پوری کرنے سپریم کوٹ کی آپ نے تو وہ ہی نہیں پوری کی دوسری بات مان لیتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی backlog بہت زیادہ cases کا تو backlog تو سب سے پہلے پچھے district courts میں ہوتا ہے پھر سپریم کوٹ پھر نیچے سے cases اوپر آئیں جب زیادہ اگر سپریم کوٹ کی آلہ دیا کہ کچھ جج کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو minority ملے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے پسند کے ججز لانا چاہ رہے ہیں لیکن this is the bottom line اچھا چلے دوسری بات پہ آج ہے دوسری بات دوسری بات پہ آج ہے اس کا logic اکیل میرا بھائی ہے اور بیرسٹر ہے ہرشیف کو بہتر سمجھتا ہے یہ سمجھائیں contempt of court کا جو ان کے پاس اختیار ہے اس کو repeal کرنے کا کیا logic ہے court کے پاس ایک ہی طاقت ہے court کے پاس بندوق تو نہیں ہے court کے پاس party بھی نہیں ہے court کے پاس اکیل کرنے کا نہیں کرو گا i'll hold you in contempt تو اس کو repeal کرنے کا کیا logic ہے defank کرنے والی بات ہے زمین صاحب حکومت نے اس کو repeal کرنے کا نہیں کہا and personally my personal take on this is کہ contempt of court کو نہیں چھڑنا چاہیے how can a government member government party کا sitting M&A ایک private members day پہ bill لیاتا ہے and the advisor on legal affairs is saying کہ we didn't know because the law is also on record on this کہ انہوں نے کہ وہ ان کا private member کا bill تھا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں none of the bills are vetted by the government side and you go to the legislation branch and you actually give it to the legislation branch اور وہاں پہ یہ procedure جو national parliament کے ذرائعے کے والے سر مجھے آجاتے کہ کہ بس آگے جاتے law ministries نے بھی let's take what akil is saying at face value اگر ایسا ہو بھی گیا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ private member کیا رہا ہے ان کا کام تھا اس کو refer کرتے law justice committee میں وہاں پہ اس کو debate کرواتے اس کے بعد لے کے آتے اجلت کس چیز کی تھی اگر اگر private جوئنٹ سیشن جلی اور میں آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ کل کو جب یہ بیل آئے گا گوکن کو نہیں پتہ اس کے بارے میں پوری حکومت اس کے پر ووٹ کرے